اے اللہ تُو نے صحابہ کو خلافت کیوں دی ہے توجہ ہے جی تُو نے وعدہ کیوں کیا ہے سورہ نور کی آیت ہے ایک ایک حرف کا زیمدار ہوں اسی آیت میں جو چر رہی ہے جو میں پڑھ چکا ہوں اکثر عیسیٰ اس کا آخر عیسیٰ سنیں یا عبدوننی لا يشرکون بی شیعہ یہ قرآن مجید پڑھے ہیں اٹھا کر دیکھنا اللہ فرماتے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی میں نے ان ایمان والوں سے اعمال سالحہ والوں سے میں نے خلافت کا وعدہ کیا میں خلافت ان کو دے رہا ہوں اللہ نے دے بھی دی خلافت وجہ یہ بیان کی وجہ کیا بیان کی وہی وجہ جس کا فقتان آج ہمارے ملک میں ہے یا عبدوننی لا يشرکون بی شیعہ یہ خالص میری عبادت کرنے والے ہیں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے میں نے اس وجہ سے ان کو خلافت دی ہے ہمارا ملک قبر پرستی میں مبتلا ہے ہمارا ملک غیر اللہ کی پوجہ میں مبتلا ہے درخت کے سامنے جھکا ہوا ہے قبر کے سامنے جھکا ہوا ہے گھوڑے کے سامنے جھکا ہوا ہے زندہ مردہ پین کے سامنے جھکا ہوا ہے یہ یعبدوننی ہے یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے یہ شرک ہو رہا ہے ان چاروں کو خلافت کیوں دی ہے بولیں یہ میری عبادت کرتے ہیں میرے ساتھ کسی کو کون سا ایسا بادشاہ آیا ہے جس نے یہ کہا ہو سب توحید پہ چلو اس ملک میں توحید پر بیانات ہو مجھے ایک بادشاہ دکھاؤ جس نے علماء کو کہا ہو کہ اے علماء اپنے خطبوں میں اپنے خطبوں میں جمعہ کے بیانات میں توحید کو بیان کیا کرو عوام کو شرک کی دلدل سے نکالو ایک بادشاہ تو بتا دو نام تو لو نظرہو اصل مقصد یہ تھا لوگ مخلوق کو سجدہ کرنے سے باز آ جائیں اور صرف کس کو سجدہ کرنے والے بن جائیں یہ زمین کس کی ہے تو یہاں سجدہ بھی اور سلطنت بھی کس کی اللہ کی حکومت بھی کس کی ہے اللہ کی حقیقی حکومت انسانوں کی نہیں ہے حقیقی حکومت اسی ذات کی ہے جو قیامت کے دن اعلان کرے گا کیا کہے گا اے سارے بادشاہوں بزراؤ عمراؤ آؤ مجھے بتاؤ لیمان الملک اليوم آج بادشاہی کس کی ہے ڈینگیں مارتے تھے نا ایم پی اے ہوں ایم این اے ہوں مزیر ہوں مشیر ہوں فلانا ہوں ڈھمکانا ہوں دنیا کے عہدے ختم بتاؤ تو سیلیمان الملک اليوم آج سلطنت اور بادشاہی کس کی ہے سب چپ اللہ خود فرمائیں گے میں بتاتا ہوں تمہیں کہ بادشاہی آج کس کی ہے للہ الواحد القحار جو سب پر غالب ہے للہ الواحد القحار آج اس کی سلطنت ہے اس لیے جو بندہ جو بادشاہ جو وزیر احکام الہیہ کو نافذ نہ کرے اللہ کی نظر میں وہ کچھ نہیں ہے سڑکیں بنوا دیں کھمبے لگوا دیں اور دالیں سستی کر دیں بجلی سستی کر دیں کچھ کر دیں گیس سستہ کر دیں پچرول سستہ کر دیں تیل سستہ کر دیں لیکن شرابیں پی جا رہی ہوں نمازیں چھوڑی جا رہی ہوں خود نماز نہ پڑتا ہو اللہ کیا اس کا یہ کارنامہ کسی کھاتے میں نہیں ہوگا اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے وہ یہ کہ کس نام پر اس کو لیا گیا ہے کیا نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق آپ بتائیں ہمارے اس ملک پاکستان میں شرک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کلمہ کی خلاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا میرے بھائیوں کچھ لوگ آج بھی حساس ہیں چاہتے ہیں کہ ہماری یہ حکومت حکومت اسلامیہ بن جائے اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا ہے ان الحکم اللہ لیلہ حکومت صرف اور صرف کس کی ہے اللہ کی ہے حقیقی حکومت اللہ کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب سلطنت ختم ہوئی آپ اللہ کو پیارے ہو گئے مفسرین یہ لکھتے ہیں روح زمین پر سلطنت کرنے والا بادشاہ اللہ کا پیغمبر دنیا سے چلا گیا اللہ کا پیغمبر دنیا سے چلا گیا آخر میں کیا لکھتے ہیں اللہ نے جنات کو بھی تابع کیا اور ہیوانات کو بھی تابع کیا پرندوں کو بھی تابع کیا اللہ تعالی نے ہر چیز تابع کر دی ہوا کو بھی تابع کیا ہر چیز تابع تھی ایسی سلطنت اللہ نے کسی کو نہیں دی جیسی سلطنت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی لیکن بالآخر ختم ہو گئی تو لکھتے ہیں سبحان ملا انکزا آل ملکہی آخر یہی کہنا پڑتا ہے پاک ہے وہ ذات جس کی سلطنت کبھی ختم نہیں ہوگی کس کی سلطنت ختم نہیں ہوگی اللہ موضوع طویر ہے وقت قریر ہے قائد عاظم محمد علی جنہ نے یہ کہا تھا وہ رشتہ کون سا ہے کہ تمام مسلمان ایک آدمی کی طرح بن جائیں وہ رشتہ کون سا ہے اور یہ بھی کہا اس نے کہ وہ چٹان کون سی ہے جس پر ملت اسلامیہ کی امارت استوار ہے وہ چٹان کون سی ہے قائد عاظم محمد علی جنہ نے تیسرا جملہ بھی کہا وہ لنگر کون سا ہے جس سے اس امت کی کشتی کو مضبوط بنا دیا گیا ہے محفوظ کر دیا گیا ہے تین باتیں اس نے کہیں اور آخر میں اس نے خود ہی جواب دیا وہ رشتہ کون سا ہے تمام مسلمان اس سے منسلک ہو کر ایک آدمی کی طرح بن جائیں ایک دوسرے کا دکھ سکھ محسوس کریں وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت اسلامیہ کی بنیاد امارت استوار ہے وہ کون سا لنگر ہے کہ جس کے ذریعے اس امت کی کشتی کو مضبوط کر دیا گیا ہے تو آخر میں اس نے یہ کہا میں بتاتا ہوں تمہیں کہ وہ رشتہ کون سا ہے وہ چٹان کون سی ہے وہ لنگر کون سا ہے کہ یہ امت مجتمے ہو جائے اور اکٹھی ہو جائے وہ رشتہ وہ چٹان وہ لنگر قائد عاظم محمد علی جنہ کے جذبہ دیکھو کہنے لگا کہ وہ صرف اور صرف وہ رشتہ قرآن کا رشتہ ہے وہ کون سا رشتہ ہے جی ہم سب اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ایک کتاب پر اکٹھے ہو سکتے ہیں اور وہ کون سی کتاب ہے قرآن مجید ہے جذبہ بہت اچھا تھا کاش قائد عاظم محمد علی جنہ کے جذبے کے مطابق یہ ہمارا پاکستان بن جائے جو اس کے جذبت ہے اس نے کہا لسانی تنازعات کو ختم کر دیا جائے کوئی پتھان ہے کوئی بلوچی ہے کوئی سندھی ہے کوئی پنجابی ہے تم یہ اپنی پہچان یہ ختم کرو بلکہ ایک دوسرے کو ملو تو پاکستان کے لوگ ملیں تو وہ اس رشتے سے ملیں اور اس جذبے سے ملیں بلوچی نہیں پتھان نہیں پنجابی نہیں سندھی نہیں بلکہ کیا ہے میں بھی مسلمان تو بھی مسلمان ہمارا جو مضبوط تعلق ہے وہ کون سے ہے پنجابی بلوچی ہے ہاں ہمارا مضبوط تعلق کون سے ہے وہ اسلام کا تعلق ہے سب کے سب ہم مسلمان ہیں اور بھی بہت ساری ان کی باتیں اچھی ہیں دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس ملکوں کو سلامت رکھے اللہ تعالی اس کو خلافت راشدہ کے نہج پر استوار ہونے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کو بھی اس کے لیے دین کے لیے خدمت کرنے کی توفیق ادا فرمائے یہاں کی سیاست اسلامی سیاست بن جائے یہاں کی سیاست دھوکے کی سیاست نہ ہو ایمانداری کی سیاست ہو غلفاء راشدین کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے و آخر و دعوانا الحمدللہ